دریائے راوی کے کنارے اپنی سو فیصد اصل حالت میں وجود نہیں جبکہ بعض دروازے تو اپنا وجود ہی کھو بیٹے تاہم چھے دروازے ایسے ہیں کہ جنہیں پچھلی ایک صدی میں اصلینوں تعمیر کیا گیا ان دروازوں میں لہاری، بھارٹی، دہلی، کشمیری، روشنائی اور شیرہ والا گیٹ شامل ہیں اندرون شہر لاہور کی رنگینیوں اور ان تیرہ دروازوں کے اندر پھلنے پھولنے والی کئی سو سال پرانی تحزیب و ثقافت کے رنگ آج بھی ان دروازوں کے آس پاس کسی نہ کسی حالت میں زندہ ہیں کہا جاتا ہے کہ موچی دروازے کا اصل نام تو بادشاہ اکبر کے دور میں ایک محافظ پندت موٹی رام کے نام پر موٹی دروازہ رکھا گیا تاہم رنجید سنگھ کے دور حکومت میں یہ نام بدل کر پہلے مورچی اور پھر موچی ہو گیا آج بھی اسے موچی دروازے کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بارونک دروازہ یوندو صفحہ ہستی سے مٹ شکا ہے تاہم ماضی میں اس کے قربو جوار میں ہونے والے سیاسی جلسوں کی وجہ سے اسے پورے ملک میں جانا جاتا ہے موچی دروازے کے آس پاس مغل دور کی چند مشہور حویلیاں بھی موجود ہیں ان میں مبارک حویلی، نصار حویلی اور لال حویلی قابل ذکر ہیں لوہاری دروازہ شہنچہ جلال الدین اکبر کے احد میں تعمیر کردہ شہر کی دیوار کا سب سے پرانا دروازہ لوہاری کہلاتا تھا اس دروازے کا اصل نام درحقیقت لاہور دروازہ تھا جو بگڑ کر لوہاری ہو گیا اس دروازے کا رخ اس سوانے میں مرکزی علاقہ سمجھے جانے والے اچھرا کی جانب ہونے کی وجہ سے لاہور دروازہ رکھا گیا تھا برے سغیر کا پہلا مسلمان حکمران قطب الدین ایبکہ مزار اس دروازے کے این صاحب نے واقع ہے برطانوی احد میں لاہور کے کئی دروازوں کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تاہم لوہاری واحد دروازہ تھا جو اپنی اصل شکل میں برقرار رہا اور اب یہ شہر کا ایک مصروف ترین کاروباری علاقہ سمجھا جاتا ہے جہاں اکثر پیدل چلنا بھی آسان ثابت نہیں ہوتا جبکہ اس کے ساتھ ہی لاہور کا مصروف ترین انارکلی بازار ہے شاہ عالمی دروازہ شاہ عالم سے بگڑ کر شاہ عالمی کے نام سے مشہور ہونے والا یہ دروازہ لاہور کی مصروف ترین اور مالیاتی لحاظ سے بہت معروف مارکیٹوں کے درمیان واقع تھا تاہم زمانے کی دستبورت کے نتیجے میں یہ منحدم ہو چکا ہے اس دروازے کا نام اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے شاہ عالم پر رکھا گیا تھا جو پنجاب میں اپنی سخابت کی ویسے بہت معروف تھا ورسگیر کی تقسیم کے دوران اسے جلا کر خاک کر دیا گیا اور اب صرف اس کا نام ہی باقی رہ گیا ہے شاہ عالمی کے علاقے میں کئی یادگاریں، حویلیاں اور قدیمی بازار واقع ہیں ان میں رنگ محل، سلخہ بازار اور کناری بازار وغیرہ قابلے ذکر ہیں ایشیا کی بڑی کلاث مارکیٹ، آزم کلاث مارکیٹ بھی اسی علاقے میں واقع ہے اسی طرح سنہری مسجد اور انچی مسجد جیسی تاریخی مساجد بھی یہی واقع ہیں کشمیری دروازہ چونکہ اس دروازے کا روخ وادی کشمیر کی جانب ہے تو اسی لیے اسے کشمیری دروازے کا نام دیا گیا اس دروازے کے اندر کشمیری بازار کے نام سے ایک مشہور مارکیٹ موجود ہے جبکہ تنگ گلیوں میں بھی متعدد مارکیٹیں قائم ہیں یہی سے ایک سڑک تاریخی وزیرخہ مسجد جاتی ہے جبکہ دوسری سڑک آزم کلاث مارکیٹ تک لے جاتی ہے اصل دروازہ تو کب کا منہدم ہو چکا؟ اس کی جگہ بنائے گئے نئے دروازے کی حالت بھی خاصی خراب ہے دہلی دروازہ لاہور کے مشہور ترین دروازوں میں سے ایک دہلی دروازہ مغلبادشاہ اکبر نے تعمیر کر آیا تھا یہ شہر کی فصیل کے مشرق میں واقع تھا چونکہ اس دروازے کا رخ دہلی کی جانب تھا اس لیے اس کا نام دہلی دروازہ ہی رکھ دیا گیا زمانہ قدیم میں یہ لاہور کا مصروف ترین علاقہ سمجھا جاتا تھا جبکہ اس کے بائن جارب انتہائی خوبصورت شاہی حوام اور مسجد وزیرخہ واقع ہیں جو کسی قدر اصل حالت میں واقع ہیں اکبر دروازے کا نام مغلبادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے نام پر رکھا گیا اگرچہ برطانوی اہد میں اس دروازے کی دوبارہ تعمیروں نے ہوئی تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب یہ صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے یہاں اجناس سے متعلق لاہور کی سب سے بڑی اکبری بندی واقع ہے اکبری دروازے کے ادگرد قدیم حویلیاں اور یادگاریں بھی اپنا وجود کھو بیٹھی ہیں اور اب یہاں جا وجا پلازے اور دکانیں ہی نظر آتی ہیں بھاٹی دروازہ کہا جاتا ہے کہ جب سلطان محمود غزنوی نے راجہ جیپال کو شکست دی تو یہاں موجود دروازے کو راجپود قبیل بھاٹ یا بھٹی کا نام دیا گیا جسے مغلبادشاہ اکبر نے اپنے اہد میں دوبارہ تعمیر کر آیا یہ شہر کی دیوار کے مغربی سمت میں واقع ہے اور یہ اپنے مقصوص لاہوری کھانوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور یہاں چوبیس گھنٹے چٹ پٹے کھانوں کے شکین افراد کی بھرمار رہتی ہے بھاٹی کے قریب ہی فقیر خانہ میزیوں واقع ہے یہاں ہندوستان کے مختلف بادشاہتوں کے اہد کی یادگاریں رکھی گئی ہیں جبکہ بازار حکیمہ جیسی تاریخی مارکیٹ بھی اسی دروازے کے ساتھ موجود ہے علام اکبال بھی اندرون بھاٹی حکیمہ والا بازار میں رہا کرتے تھے مستی گیٹ شاہی کلے کی پشت پہ واقع مستی گیٹ کا اصل نام مسجدی دروازہ تھا جو بگڑ کر مستی ہو گیا شہنچہ اکبر کی والدہ مریم زمانی کے نام سے منصوب مریم زمانی مسجد اسی دروازے میں واقع ہے تاہم کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ اس گیٹ کا نام یہاں متین ایک محافظ مستی بلوج کے نام پر رکھا گیا تھا ٹیکسالی گیٹ کا نام یہاں سکھے ڈھالنے کے لیے موجود ٹیکسال کی وجہ سے پڑا تاہم آئی ٹیکسال اور دروازہ دونوں ہی غائب ہیں مگر ابھی بھی یہ جگہ کھانے پینے کے شوقین لاہوریوں کے لیے پسندیدہ مقام ہے یہاں پھجے کے پائے اور تاج محل حلبہ پوری کی دکانیں مشہور ہیں یہاں بیشتر افراد شیخ پوریا بازار سے خسے اور پشاوری چپل خریدنے کے لیے آتے ہیں اسی طرح پانی والا طلاب اور سک گردوارہ بھی اس دروازے کے قریبی واقع ہیں کسی زمانے میں یہاں پہ ہیرہ منڈی ہوا کرتی تھی لیکن اب یہاں فورڈ سٹریٹ کان کر دی گئی ہے یہ علاقہ کھانے پینے کے لیے لاہور شہر کے معروف ترین علاقوں میں سے ایک ہے روشنائی دروازہ لاہور شہر کی فصیل کی جنوبی سمت میں واقع یہ دروازہ شاہی کلے اور بادشاہی مسجد کے درمیان واقع ہے یہ دروازہ دوسرے مغلیہ دور میں تمیر شدہ دروازوں سے اونچا اور چوڑا ہے عالم گری دروازے کے بعد مغلیہ فوج میں شامل ہاتھیوں کا دستہ اسی دروازے سے شہر میں داخل ہوا کرتا تھا اس دروازے سے ملک مہاراجہ رنجیس سنگھ کے عہد میں حضوری باغ افغانستان کے شاہ شجاہ سے مشہور کوہ نورہ چیننے کی خوشی میں تعمیر کیا گیا تھا شام کے وقت اس دروازے کو روشن کیا جاتا تھا اور اسی وجہ سے اسے روشنائی دروازہ کہا گیا شائر مشرق علامہ اقبال کا مزار اور رنجیس سنگھ کی سمادھی بھی اسی دروازے کے ایند سامنے حضوری باغ میں موجود ہیں خضری گیٹ یا شیرہ مالا گیٹ اسے پہلے خضری دروازے کا نام دیا گیا جس کی معروف وجہ بزرگ حضر خواجہ خضر الیاس تھے جنہیں امیر البحر کے نام سے بھی جانا جاتا تھا تاہم مہاراجہ رنجیس سنگھ کے عہد میں اس کا نام تبدیل ہو گیا اور اب یہ شیرہ مالا گیٹ کہلاتا ہے اس دروازے کے اندر روایتی لاہوری طرز کی زندگی کا نظارہ کیا جا سکتا ہے اور یہاں کے تنگ بازاروں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی اس دروازے کی جگہ نیا گیٹ تعمل کیا گیا لیکن اس کی بھی موجودہ حالت انتہائی خستہ ہے اور اس کا پلستر اور رنگ مکمل طور پر غائب ہو چکا ہے زکی یا یکی دروازہ مشرقی سمت میں واقع زکی دروازہ کا نام ایک شہید صوفی زکی کے نام پر رکھا گیا تاریخ میں رقم ہے کہ اس صوفی بزرگ نے شمال سے آنے والے تتاری حملہ آوروں کا بہت بہادری سے مقابلہ کیا تھا اس لڑائی کے دوران ان کا سر کاٹ دیا گیا اور ان کا مزار اسی دروازے کے قریب موجود ہے اس دروازے کے ادگر متعدد حویلیاں اور مندر موجود ہیں جہاں اکثر سیاہوں کا رشت رہتا ہوں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا